بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشیب سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوست سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو جو میرے نئے آنے والے دوست ہے وہ میرے چینل کو خالی دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو جی دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سزوکی جی ڈی ون ٹین بائک ہے تو آج میں آپ کس بائک کی ہینڈل کی کپ گولیں ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا نورملی اس بائک میں صرف گولیں ہی ڈلتی ہیں کپ ان کے اپنے ٹھیک ہوتے ہیں تو جی دوستو یہ بائک اس وقت جو ہے تقریباً بائک میں پرابلم اب یہ ہے کہ جب ہم سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک تو ہینڈل میں وائی بریشن ہوتی ہے اور ایک جب ہم اگلی بریک تو بتیں تو ایک ہینڈل میں ایک لیتا سیپ لے ہے ہینڈل بعض اوقات اس بائک کا جو اب رسے میں کہیں رک بھی جاتا ہے کہہ لیں کہ فاض جاتا ہے تو اس کا جو پرابلم ہے اس کی ہینڈل کی گولیوں کا مسئلہ ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سزوکی جی ڈی ون ٹین کی ہینڈل کی گولییں کیسے ڈالی جاتی سے ہیڈ لائٹ کا ہود اتارنا پڑتا ہے ہود اتارنے کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا ہینڈل کی جو مومنٹ ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلے اب ہم یہ ہود اتاریں گے جی دوستو اب یہ لائٹ ہماری جو ہے وہ کھل چکی ہوئے تو جی دوستو اس کے ہینڈل کو کھولنے کے لیے اس کے یہ تین پیج کھولنا ضروری ہوتے ہیں یہ تین پیج ہم کھولیں گے تو اس کا ہینڈل جو ہے اوپر آ جائے گا تو ان پیچوں کو آپ ستارہ نمبر کی چابی سے کھول تو جی دوستو اب یہ پیج آپ کو میں نے بتایا کہ ہینڈل کی اب ہم نے کھول نہیں ہو تو ہینڈل ہم نے ایک سائیڈ بے کر لیا بیسک اس کے ہود کے کھولنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ہینڈل کو سپیس کافی مل جاتی ہے تو اس طریقے سے اب ہم اس کے یہ اس پیج کو کھولیں گے اس کی گول ہی جو نیچے آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوستوں کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے پیج کے پچھلے find کے نیچے ایک ایک رکھ دینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس نیچے ہنڈل سے کھولیں تو گولیں اس کے اندر نہیں جائیں گی گولیں اس کے اوپر ہی رہیں گے جی دوستو اس طریقے سے آپ اس کے پچھلے ڈل کے نیچے ٹائل لگا لیں تو اب دوستو ہم اس اور کو کھولیں گے اس کے نیچے اس کا یہ ہینڈل کی گولیاں اور اس کے کپ ہوتے ہیں اگر میں اس کے پیچے ٹائل جو نے ابھی آپ کو دکھائی اگر ہے تو اس کا یہ نقصان ہونا تھا کہ اس کی گولیوں کے اندر ہی یہ جب ہم نے پیج کھلا آیا اس کے اندر ہی اینڈر ہی گولیوںningen جا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائیک کی ہینڈل کی گولیوں کی کافی زیادہ بری حالت ہے تو آج میں آپ کو ایک اس میں بتاؤں گا جیڈی وان ٹین میں کتنی گولیاں اوپر رکھی جاتی ہیں اور کتنی گولیاں اس کے نیچے رکھی جاتی ہیں تو جی دوست کو آپ دوست یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہینڈل کی کتنی بری حالت ہے ان گولیوں کی یہ اس کو کلیں کہ زنگ لگ چکا ہے تو اب ہم ان گولیوں کو نکال کے پھر اس کے نیچے سے ٹائل کو بھی جو نکال لیں گے پھر ہماری نیچے کی گولیاں جو پا ہی را جائیں گے تو جی دوستو جو حالت اس کے یہ اوپر سے تھی تو اسی طرح کی حالت اس کی نیچے سے بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گولیاں جو اب نکل چکی ہوئی ہیں تو اب ایک پیچکس کی مدد سے ہم اس کے نیچے سے بھی ساری گولیوں کو نکال لیں گے اور پٹرول کی مدد سے ہم اس کے پہلے یہ ہینڈل کپ کو اچھی طرح واش کریں گے آپ دوستو جب بھی اپنی بائیک کو کھولیں تو آپ ان کپوں کے اوپر دیکھ لیں گے کوئی نشان تو نہیں ہے آپ کو میں واش کرنے کے بعد ان کے یہ کپ دکھاتا ہوں کہ ان کے کپوں کی کیسی حالت ہے اگر یہ کپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو میں بتا دوں گا کہ یہ ٹھیک چل جائیں گے ایسا نورملی یہ جنمن کپ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے تو جی دوستو پٹرول کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح واش کر رہے ہیں اب جی تو جی دوستو اسی طرح ہم اس کے یہ نیچے سے بھی واش کر لیں گے اس کے یہ کپ کو تو آپ بھی اپنی بائیک کو بس ان چیزوں کا لازمی خیال لکھیں تو اس کو واش کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ اب کس حالت میں آ جاتے ہیں تو جی دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کپ کو اب ہم نے اچھی طرح واش کر دیا اب ہے تو اس کپ کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہیں گولیوں گولییں جو اچھے طریقے سے برک کریں گے گولیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بعض افعہ جاتا ہے کہ گولییں جو ہیں وہ ٹوٹنے کی بیسے کپوں کو نقصان پہنجتا ہے تو اسی طرح ہم نے اس کا یہ نیچے والا بھی کپ جو ہے واش کر دیا ہے وہ بلکل اس کا بساتھ وہ طرح ہے تو اب میں اس میں گریس لگا کے گولیوں کا استعمال کروں گا تو دوستو ایک بات میں یاد رکھے گا کہ سوزوکی جوڑی وان ٹین کے یہ نیچے والی سائیڈ پر بھی بائیس گولییں آئیں گے اور اگر آپ کو یہ گولییں جوڑی وان ٹین کی اگر آپ کہہ کے لیں گے تو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی آپ اس میں سیٹی سیمیڈی گولیوں کا بھی استعمال کرسکتے ہیں جو دوست میری دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو تو آپ جڈی بانٹن کا سمان اکثر کہیں گے تو آپ کو دکان در نہ کر دے گا لیکن آپ سیمڈی کا سمان کہہ کے لیں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا تو آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کے نیچے بھی بائیس گولییں آتی ہیں اور اوپر بھی بائیس گولییں آتی ہیں اب میں آپ کو اس کو گولییں لگا کے چیک کر بتا ہوں کہ اس کو آپ گولییں کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں تو جی دوستو اس میں اب ہم یہ گریس لگا رہے ہیں تو گریس آپ اس میں کوشش کریں کہ اچھی گریس کا استعمال کریں ان گولیوں کے خراب ہونے کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ یہ گریس خوشک ہو جاتی ہے تو میں نورملی اس میں جو ہے گاریوں والی گریس استعمال کرتا ہوں جو گاریوں کے اندر استعمال ہوتی ہے گریس تو وہ گریس جلدی ختم نہیں ہوتی جلدی خراب نہیں ہوتی تو اسی طرح میں اب اس کے اوپر گریس لگانے کے بعد اس کے نیچے بھی اسی طرح گریس کا استعمال کروں گا تو جی دوستو اس میں جو ہے میں آپ کو جسر میں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں بائیس گولیاں آپ کی لگیں گی تو اگر آپ اس میں ٹوٹل بائیس گولیاں نہیں لگانا جاتے تو آپ اس میں ایک یہ طریقہ کا ہوتا ہے گولیاں لگانے کا کہ ان میں آپ گولیوں کو اچھی طرح لگا لیں اور ایک گولی کو بیچ میں سے کام کر لیں تو یہ اس کے دو طریقہ کا ہوتا ہے تو بیسک ان گولیوں کو مومنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو اسی بیعے سے اس میں ایک گولی کو کام کیا جاتا ہے جی دوستو اب یہ ہینڈل کی گولیاں جو ہم نے اب لگا لی میں تو تھوڑی لائٹ کی بیعے سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا یہ ٹوٹل بائیس گولیاں ہیں اور آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ان گولیوں میں صرف ایک گولیوں کی جگہ ہوتی ہے جو ان گولیوں کو موو کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو جی دی ونٹر میں ویسے کومنٹ تھا جی مسئلہ ہے اس کے ہینڈل کی گولیوں کا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کی اس کے پر ویڈیو بنا کے دکھائی جائے تو جی دوستو اب ہم نے اس کو نیچے بھی گریز سے لگا دی ہوئے تو آپ کو ایک دکھانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ اس کے نیچے یہ دو لیڑے ہوتی ہیں تو آپ نے اس کے جو اوپر باری لیڑ ہے اس کے بیچ میں آپ نے گولیاں لگانے ہیں آپ نے نیچے باری لیڑ میں گولیاں بھی نہیں لگانے تو یہاں پر آپ کی 22 گولیاں بھی پوری نہیں آئیں گے اوپر باری لیڑ پر آپ گولیاں لگائیں گے تو آپ کی گولیاں پوری آئیں گے اس کے بیچ میں تو اب ہم اسی طرح اس کے نیچے بھی گولیاں لگانا شروع کرتے ہیں تو دوستو نورملی اے ویسے جو ہے سوزوکی جی ڈی وان ٹین کے جینمن جو یہ ہینڈل کپ اور گولیاں ہیں یہ تقریباً ہے جی بائیسو سے پچیسو کے بیچ میں یہ ہینڈل کی گولیاں اور کپ ہیں اور میں نورملی یہاں پر یہ گولیاں ان کو فٹنگ کا چار صور پر لیتا ہوں تو یہ کہنے کہ میں یہ جپانی گولیاں نہیں چائنا کی گولیاں جو فٹ کرتا ہوں لیکن یہ سیٹ بڑا ہی بہترین چلتا ہے میں پچھلے تقریباً دس سال سے یہ استعمال کر رہا ہوں ادھر یہ گولیاں کا تو بڑا ہی زبردست چلتی ہیں جینمن سے تو یہ بہت زیادہ بہتر چلتی ہیں بہترین چلتی ہیں تو اسی طرح جیسے ہیں آپ نے اس پر بائیسو دیل گولیاں لے Но Berlin کو فٹ کرنے کے بعد میں دکھاتا ہوں کے ڈال کو کسے فٹ کرنا ہے تو جی بہترین خریر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس طرح سے کہ دیکھ اس تقریبے ہیں گریس کا لازم کی بہترین موح ب HC اس کے بیچ میں گریس ہی ہوتی ہے جوnikówلیوں کو چلاتی ہے تو اسی لئے میں گریس بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے اس کے بیچ میں تو اب بھی اسی طرح اس کے بیچ میں گریس کا استعمال لازمی کریں تو جی دوستو اب ہماری گالییں نیچے سے بھی ایک بیٹھ چکی گئے اور اوپر بھی بیٹھ چکی بھی تو سب سے پہلے اس کا جب ہینڈل ہووپر آئے گئے اس کی گولیاں یہ اس کا ہی کپ لگے گا اس کے بعد دوستو اس کی یہ واشر آئے گی اس کے بعد اس کے بعد دوستہ بعض اوقات جو ہے نا اس چیز کا کنفیوڈجن رہتا ہے کہ اس کی سائیڈ کہاں پر اوپر آئے گی تو اس کی یہ والی سائیڈ جو زیادہ اوپر سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ اس کی نیچے آئے گی اور دوسری سائیڈ اس کے اوپر آتی ہے تو اس چیز کا آپ لازمی خیال لکھیں آپ نے اس کو اس ڈریکشن میں فٹ کرنا ہے تو آپ ایک بار اس کو گمائیں گے تو اس کی ڈریکشن جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس نٹ کو ٹائٹ کریں گے آپ میرے ایک بات یاد اکیے گا اگر آپ کی یہ اس کی ہینڈل کے کپ وغیرہ اگر اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی چوری ہاتھ سے ہی لگ جائے گی اس کو آپ کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے اس کی چوری لگ رہی ہے بہت ہی پیار سے اس کی چوری کو ہم لگا رہے ہیں تو اب یہ نیچے سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم اس کی نیچے سے ہینڈل کی پلے چیک کریں گے اگر آپ کی بائی کی پلے تھوڑی سی کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہینڈل کی بیٹھ چکی ہوئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ تھوڑا سا پیج یہ تھوڑی سی اوپر آئیب ہے تو یہ اینک بیسک اس کی ہینڈل کی اس جگہ پر بیٹھتی ہے تو اب ہم اس ہینڈل کو لگا دیں گے اور اس کی باقی فٹنگ کرتے ہیں تو جی دوستو آج جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ سوزوکی جیڈی ون ٹین کی ہینڈل کی گولیوں کو کیسے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ کی بائی میں بھی ہینڈل کا مسئلہ ہو تو آپ اس طریقے سے یہ گولیوں ڈال سکتے ہیں تو بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھائی ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ